جو آپ کی اس سمیں وہ خبر جو کہاں تک درست ہے ارے وہ بیڑے ایک میل کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے محمد احمد بھائی اور اس طریقے سے بنا کے کسی نے یہ ڈال دی ہے گروپوں پہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسے کہ آپ نے تھمنیل پر بھی پڑا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں بات کرنے والا ہوں مفتی گلفام صاحب کے تعلق سے مفتی گلفام صاحب پر ایک لڑکی نے بہت ہی گندہ اور بہت ہی بدہ آروپ لگایا ہے جیسے کہ آپ نے تھمنیل پر بھی پڑا کہ مفتی گلفام صاحب پر زینہ کا بلدکار کا آروپ لگایا ہے الزام لگایا گیا ہے میں اس ویڈیو میں پوری بات بتاؤں گا اور وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جو پھر اس کانفرنس کر کے اس لڑکی نے ویڈیو جاری کی ہے اور وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جس میں مفتی گلفام صاحب نے ایک کال ریکوڈنگ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے مجھے فسانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ اس کی جانچ کی جائے گی میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اور کسی طرح سے یہ مجھ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے اب کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی نے کیا کیا الزام لگایا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسٹرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس لڑکی نے کس طرح کے الزام لگایا ہے وہ لڑکی بثری بثری تھانہ بریلی شریف کی رہنے والی ہے اور وہ ارمیٹیز یونیورسٹی میں لوکی سٹوڈنٹ ہے اس لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ مفتی گلفام صاحب نے اور ان کے ڈرائیور نے میرے ساتھ میں نشے کی دوائی دے کر کہ مجھے اور میرے ساتھ میں بلدکار کیا ہے اس طرح کا الزام مفتی گلفام صاحب پر لگایا ہے اس نے کہا ہے کہ میرا تعلق مفتی گلفام صاحب سے کسی مسئلے کے تعلق سے گفتو کرنے کے تعلق سے ہوا تھا کہ کیونکہ وہ ایک اسلامی سکولر ہیں اور اسلامی باتیں بتاتے ہیں میں نے اس وجہ سے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان سے تعلقات رکھا تعلق بنایا تاکہ کوئی سی مسئلے میں مدد چاہوں تو وہ دیں اور مجھے کوئی مسئلہ بتائے جیسے کہ خواب کی تعبیر بغیرہ بتانے کے تعلق سے اس طرح کی اس نے بات کہی ہے اور انہوں نے پھر بہت زیادہ تعلقات مجھ سے اور میرے گھر والوں سے بڑھانے شروع کر دی اور میرے گھر پر آنا جانا شروع کر دیا پھر انہوں نے مجھے پلہائی میں میری مدد میری ہیلپ کرنے کی بھی بات کہی اس وجہ سے ان سے تعلقات بنے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسے نکلیں گے میں نے ان کو بھروسہ کیا اسلامی اسکولر ہونے کی وجہ سے میں نے ان پر بھروسہ کیا لیکن انہوں نے ایک روز مجھے گاڑی میں بٹھایا اپنے ڈرائیور کے ساتھ میں اور پتہ نہیں کہا لے گئے اور مجھے نشے کی دبائی دے کر کے میرے ساتھ میں دونوں لوگوں نے ڈرائیور نے اور مفتی گلفام صاحب نے بلتکار کیا اور جب مجھے میری آنکھ کھلی اور جب میں خوش میں آئی تو میں نے ان سے پوچھ معلوم کیا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا تو مفتی گلفام نے کہا کہ میں تجھ سے نکا کر لوں گا اور یہ بات کسی کو نہیں بتانا اور انہوں نے ایک فرضی نکا نامہ بنا کر کہ میں تجھ سے نکا کر لیا لیکن پھر ایک دن جب نکا کی بات سامنے آئی اور تو میں نے کہا کہ میں تو تمہاری بی بی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو سب فرضی بارہ تھا ایسا کچھ نہیں میرا تیرا نکا نہیں ہوا ہے اور پھر مجھے دھمکی دی کہ اگر تُو نے یہ بات کہیں لیک کی کہیں آ اوپن کی تو میں تو یہ جان سے مار دوں اس طرح کی بہت ساری بات ہے اس ویڈیو میں اسے لڑکی نے کہی ہے بہرحال اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا یا اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا مفتق الفام یا وہ لڑکی زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے بہرحال یہ جو بھی ہوا بہت برا ہوا اور بہت گمبیر آروپ لگایا ہے اس سے علماء اہل سنت پر ترہ ترہ کی اموش نمائی کی جائے گی لیکن جو بھی ہوا یہ بہت برا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام علماء آئیمہ کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اور اگر مفتق الفام صاحب اس معاملے میں ملوث نہیں ہیں ان پر انظام جھوٹا لگایا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائے ان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم تمام علماء آئیمہ کی حفاظت فرمائے دوستو میں وہ اوڈیو کلیب آپ کو سنواتا ہوں میں ویڈیو بھی اس میں سنواتا لیکن کیا کروں میں نے کئی مرتبہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی لیکن بار بار یوٹیوب کوپی رائٹ دے رہا ہے اس ویڈیو میں وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کہیں بھی سوشنل میڈیا پر وہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو یوٹیوب بغیرہ پر فیس بک بغیرہ پر وارشب بغیرہ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو اس لڑکی کی وہ ویڈیو مل جائے گی لیکن میں اس ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ کوپی رائٹ کلیم آگایا کئی مرتبہ میں نے اپلوڈ کر دیا وہ ویڈیو لیکن یوٹیوب کامپی رائٹ کلیم دے درائی اس ویڈیو نہیں دکھا سکتا یہ اوڈیو سنیا مفتی گلفام صاحب کی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اوڈیو سنیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے آدھے شیئر کیئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے مفتی صاحب بتائیے ہاں محمد احمد بھائی جی ہاں وہی میں پوچھ رہا تھا وہ جو آپ کی اس سمیں وہ خبر جو کہاں تک درست ہے ارے وہ بلیک میل کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے محمد احمد بھائی اور اس طریقے سے بنا کے کسی نے یہ ڈال دی ہے گرپوں پہ تو اس کو جو ہے یہ جس کے پاس بھی ہے میں اس سے گزارش کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر رہا آگے پچانے کی ناکوشش کر رہا پتہ لگایا جا رہا ہے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا یہ کون کر رہا کون نہیں کر رہا پھر اس کا معاملہ جو ہے اس نپٹا جائے گا اس سے لیکن میری گزارش ہے جس کے پاس بھی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آگے اس کو نہ بھیجنے کی کوشش کریں ہاں وہی تو کیونکہ بہت لوگوں کو اس چیز کا دکھ بھی ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ اس چیز کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آگے نہ بھیجیں یہ معاملہ ہے کیا تو اس لئے میں نے جلا مختی ساتھ سے بات کروں نہیں 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 ٹھیک ہے اس کو ڈال دو گروپ پہ تاکہ لوگ اس سے جو ہے مطلب یہ کہ آگا ہو جائیں اور اس کو جو ہے ڈیلیٹ کریں اور آگے نہ بھیجیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اللہ بہتر فرمائے اسلام علیکم